بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ہوتنڈ چیلی یوٹیوب چینل امیدہ آپ سب خیرسیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین آج میں آپ کے لئے بہت ہی اچھی اور آسان سی انسٹنٹ بریانی کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو بہت جلدی اور بربنسے کی بنتی ہے امیدہ کہ آپ کو پسند آئے گی تو چلے چلتے ہیں انسٹنٹ بریانی کی تیاری کی طرف تو ویورز آج ہم لائے ہیں انسٹنٹ بریانی جو بہت ہی جلدی بن جاتی ہے یہ دیکھیں میں نے لیا ہے جی چکن میں نے دو کلو چکن لے لیا ہے اچھے سے دھولیا ہے اسے ایک پیالی اپنے دہیں لے لینی ہے یہ ہے جی ایک ایک درک لسن کا ٹیبا سمون میں نے پیساوہ درک لسن لیا ہے یہ ہے جی تین چار پیاس چار پیاس لینے آپ باری کاٹ لیں یہ ہے جی چار سے چھے ٹی مارٹر ان کو بھی اس طرح کاٹ لیا ہے میں نے اور یہ ہے جی بمبئی بریانی کا مسالہ یہ ایک پیکٹ جائے گا اور یہ جو تھوڑے سے کھلے مسالے ہم نے لیا ہے اس میں نمک تھوڑی سی حلدی لار مرچی پی سیوئی ایک تیس پات کا پتہ لے لیجئے آپ دو تین دار چینی کے ٹکڑے لے لیجئے ایک ٹیبا سپون بھر کے زیرہ لے لیجئے بڑی ہی آسان اور بہت ہی جلدی بننے والی ریسی بھی ہے تو چلے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے چکن کے اندر آپ نے یہ جو دہیں ہیں یہ ساری دہیں اس میں شامل کر دینا ہے آپ نے اس طرح آپ نے ساری دہیں چکن کے اندر شامل کر دینا ہے ہم نے چکن کو میرینیٹ کر کے رکھنا ہے یہ ہے جیتر گلیسن کا پیسٹ یہ بھی اس کے اندر شامل کر دیں یہ ہے بڑیانی مسالے کا پیکٹ اس کو بھی آپ نے سارا ایک پیکٹ اس کے اندر جائے گا میں نے بڑی بڑیانی کا مسالہ لیا آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اس طرح یہ میں نے سارا اس کے اندر کر دیا ہے جی شامل بہت اچھی خوشوہ ہے جی مسالے گی یہ تیز پاتھ اور دارچینی کا ٹکڑا نکال کے باقی نمک میرچ حلدی زیرہ یہ سب بھی اس میں شامل کر دیا ہے میں نے یہ دیکھیں اب آپ نے اس کو ہاتھوں سے دونوں ہاتھوں سے اچھی طرح مکس کر لینا ہے تاکہ سارا مسالہ چکن کو لگ جائے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو اچھے سے میرینیٹ کر لیا ہے یہ پندرہ بیس دانے میں نے آلو بخارے کے لیے یہ بریانی میں بہت اچھا رضائقہ لے کر رہتے ہیں اب میں نے جی لیا ہے اوئل پتیلی میں اوئل گرم کریں اس کے اندر ڈالیں آپ اپنا پیاز دارچینی کے ٹکڑے اور تیز پاتھ کا پتہ اس کو آپ نے نرم کر لینا ہے جی ہم نے اس میں ٹیمارٹر اور آلو بخارے شامل کر دینا ہے ان کو آپ نے اچھے سے نرم کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتا پیارا اس کا لکہ آرہا ہے اب ہم نے یہ جو میرینیٹ کیا ہوا چکن ہے وہ اس کے اندر شامل کر دینا ہے بہت اچھی فشپو اور یہ اس طرح مرینیٹ کیا ہے چکن کی اس کا ذائقہ بھی ڈیفرنٹ آئے گا کیونکہ اس میں ہم نے اس کو دہیں سے مرینیٹ کیا ہوا ہے تھوڑا ڈیفرنٹ اور چٹپٹی سی بڑیانی بنے گی یہ اچھے سے آپ نے اس کو کر لینا ہے اس کے اندر مکس موسیقی موسیقی کتنا اچھا سا میں نے اس کو مکس کیا ہے یہ چیک کریں جی آپ اس کا تھوڑا تھوڑا پانی اس نے چھوڑا ہے اس کو اچھا سا ہم نے بھون لینا ہے تاکہ اس چکن کی اپنی جو ایک سمائل ہوتی ہے وہ بلکل ختم ہو جائے موسیقی 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 چھوڑنا شروع کر دیا ہے چھوڑنا اب اس میں ڈالیں گے ہم پانی پانی اپنی تنا ڈالنا کہ آپ چکن بھی گل جائے اور اس کے بعد جو آپ نے چرول اسے اندر ایٹ کرنے وہ بھی آپ کے اسی میں پگ دیں ٹھیک ہے میں نے اپنے حساب سے پانی ایٹ کی ہے اپنے چاولوں کے اور چکن کے حساب سے ایٹ کریں چاول دارنے کے بعد دم لگانے کے بعد پوری طرح تیار ہو جائے گی میں آپ کو یہ ڈی شاوٹ کر کے دکھاتی ہوں دس سے پندرہ منٹ کے لئے یہ دم پر اس کو چھوڑ دینا ہے لیکن آپ نے بیچ میں چیک کر لینا ہے کبھی دم جلدی آ جاتا ہے کبھی تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے یہ آپ کے چولے کی آگ کے حساب سے بھی ڈیپینٹ کرتا ہے بہت ہی مزیدار اور جلدی بننے والی بریانی ہے یہ آپ اس میں یہ یلو فوڈ کلر میں ڈالنا بھول گی تھی یہ آفے میں مجھے یاد ہے یہ آپ ضرور شامل کیجئے گا دیکھیں کتی خوبصورت لگ رہی ہے بس یہ دس سے پندرہ منٹ اس کو میں دم پر چھوڑوں گی اس کے بعد یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتی خوبصورت بریانی تیار ہو کر نکلی ہے سرائیتے کے ساتھ آپ سرف کریں بہت ہی جلدی بن جانے والی اور مزیدار سپائسی سی بریانی ہے اگر آپ کو یہ اچھی لگے اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا تو بلکل نہیں بھولنا ورنہ آنے والی ویڈیوز آپ کو نہیں ملیں ٹھیک ہے جی اس کو بھی ضرور آپ نے پریس کرنا ہے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور انجوائے کیجئے اللہ حافظ